بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے لیکچر نمبر فائیو کا آغاز کرتے ہیں آج نیا چپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے جی ریکرییشنل ایکٹیوٹی جیسے کہتے ہیں تفریح مشاغل ریکرییشنل ایکٹیوٹیز یعنی تفریح مشاغل اور اسے کہتے ہیں جی فرصت کے حوقات میں کی جانے والی ایکٹیوٹی لائیر ٹائم جسے کہا جاتا ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے جی تو فرسٹ آف آل میں آپ سے کوئی تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس میں ڈکٹیشن بھی ہوگی شارٹ انسر قویشن کی اور ڈسکرپشن بھی ہے تو لائیر سے کیا مراد ہے یہ نہیں کہ لائیر کسے کہا جاتا ہے لائیر کہا جاتا ہے فرصت کے حوقات کو فرصت کو لاتینی زبان میں لائیر کہتے ہیں فرصت کو لاتینی زبان میں لائیر کہتے ہیں جو لفظ لائیسر سے اخذ کیا گیا ہے سپیلنگ لکھ لیں جی لائیسیو آری لائیر کے سپیلنگ ہے اور لائیسر کے سپیلنگ ہے جی لائیسیو آری سے اخذ کیا گیا ہے اس کے معنی فارغ ہونے کے ہیں جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو جب بھی انسان کے پاس فارغ وقت ہو تو اس کو اب دو طریقے کہا رہے ہیں اس فارغ وقت کو آپ پوزیٹیو میتھڈ کے ذریعے پوزیٹیو وے کے ذریعے یوٹیلائز کریں تعمیری کام فرصت کے اوقات میں کیا جائے پھر یہ جی کہ اوٹ رومنی کے مطابق اوٹ رومنی نے کہا ہے اوٹ رومنی کے مطابق فرصت کے اوقات سے مراد ہے کہ منتخب کردہ وقت منتخب کردہ وقت کا وہ حصہ جو ضروریات زندگی کے حصول سے مبرع ہو اور ہر کسی فرد کو اپنی پسند کے مطابق استعمال میں لانے کے لئے دستیاب ہو یعنی اوٹ رومنی کے مطابق ایک رائٹر ایک فلسفر کے مطابق یعنی اس نے لیئر ٹائم کو فرصت کے اوقات کو یہ کہا ہے کہ وہ وقت ہے جو آپ کی نارمل روٹین کی ضروریات زندگی سے مبرع ہو یعنی اس میں آپ کوئی بھی نارمل روٹین ورک نہ کر رہے ہیں اور ہر فرد جو ہے اپنے چوائس کے مطابق اپنی پسند کے مطابق اس وقت کو یوٹیلائز کریں اس کو یعنی کہ اس نے کہا ہے پھر آگے دو اس نے دوین کی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہے ایک ہوتی ہے ہماری حیاتی ضروریات ایک باری ہوتی ہے معاشی ضروریات یعنی اس کو میں تھوڑا سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حیاتی ضروریات سے مراد کیا ہے یعنی وہ وقت جو بقائے سیدھ تو حیات کے لیے ضروری ہو مثلا آپ کھانا پینا آپ کا آپ کی سیدھ اور حیات کے لیے ضروری ہے آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے شخصی صفائی کرنا وغیرہ ٹھیک ہے یہ تقریباً دس کھنٹوں پر مشتمل ہونا چاہیے یعنی آپ کی اوورال روٹین جو ہے یعنی جس میں آپ کا حیاتیاتی ضروریات آپ پوری کرتے ہیں تو اس کا دورانیاں آلموسٹ دس کھنٹے کے قریب ہوتا ہے پھر آجی معاشی ضروریات کے اوقات کون سوڑتا ہے یعنی یہ وہ عرصہ ہے جو روزی کمانے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ عرصہ تقریباً دس کھنٹے پر محیط ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب آ جاتا ہے جی نیکسٹ جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جی فراغت کے اوقات سے کیا مراد ہے یعنی فراغت کے اوقات یعنی جب آپ فارغ ہوتے ہیں آپ نہ تو کوئی حیاتی ضروریات یعنی کہ پوری کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی معاشی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کاموں سے آپ مبرہ ہوکے جو آپ کے پاس وقت بڑھتا ہے یعنی وہ عرصہ جو حصول روزگار اور بقائے حیات کے لیے تس وقت کے علاوہ بچتا ہو یعنی آپ کے پاس نہ تو آپ حصول روزگار کے لیے کوئی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں نہ بقائے حیات کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اس کام کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی وقت ہے تو اس کو یعنی کہ فراغت کا وقت کیا ہے اور یہ عرصہ تقریباً چار گھنٹے پر نوشت مل ہوتا ہے اور ہر شخص کی مرضی پر منصر ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ it depends upon the vary کرتا ہے percent to percent vary کرتا ہے کہ یہ چیز یعنی آپ اپنے فرصت کے اوقات کو کس طرح utilize کرتے ہیں physical education کے مطابق physical education کی جو ایک activities کے مطابق یعنی آپ کو چاہئے کہ یہ وقت آپ positive way میں utilize کریں اور کوئی تعمیری سرگرمی کریں یعنی آپ sports activities میں یہ وقت تک گزارتے ہیں exercise کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا کھیل کھیلتے ہیں ٹھیک ہے جس سے آپ کی یعنی کہ نہ صرف آپ کی physical development ہو بلکہ آپ کی mental development اور اگر میں یہ کہوں کہ recreational activities اور layer time کو اگر آپ positively utilize کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی wholesome development میں بھی یہ یعنی مکمل national ماں میں بھی اگر آپ کا تعمیری طریقے سے اگر اس وقت کو آپ utilize کرتے ہیں تو یہ آپ کی wholesome development میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اب میں آتا ہوں جی چند short answer questions ہیں وہ kindly آپ اپنے registers کی اوپر note down کر لیں یہ بڑے important ہے examination point of view کے حوالے سے تو پہلا question جی کہ فرصت سے کیا مراد ہے فرصت سے کیا مراد ہے جواب تحریک کریں فرصت کو لاتینی زبان میں layer کہتے ہیں layer کے spelling میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں جی l-e-i-s-u-r-e layer کہتے ہیں وہ لفظ لائسر سے اخذ کیا گیا ہے لائسر کے spelling note کر لیں جی l-i-c-e-r-e وہ لفظ لائسر سے اخذ کیا گیا ہے اس کے معنی فارغ ہونے کے ہیں question next question ہے جی question note کریں oat romany oat romany spelling note کر لیں oat romany oat romany کے مطابق فرصت کے اوقات کیا ہیں oat romany کے مطابق فرصت کے اوقات سے مراد oat جواب تحریک کریں oat romany کے مطابق فرصت کے اوقات سے مراد منتخب کردہ وقت کا وہ حصہ جو ضروریات زندگی کے حصول سے مبرہ ہو جو ضروریات زندگی کے حصول سے مبرہ ہو ہر کسی فرد کو اپنی پسند کے مطابق ہر کسی فرد کو اپنی پسند کے مطابق استعمال میں لانے کے لئے دست تیاب ہو بہت ہی پیاری ڈیفیٹیشن ہے جی کہ جب آپ کی ضروریات زندگی سے مبرہ وقت ہو اور آپ اس کو اپنی پسند کے مطابق گزار نہ چاہیں ہی حیاتی ضروریات کے وقت سے کیا مراد ہے جواب آپ تعلیل کریں وہ وقت جو وہ وقت جو آپ کی وجود ہستی قائم رکھنے کے لئے ضروری ہو مثلا کھانا 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 دیکھ لکھیں سونا شخصی صفائی وغیرہ یہ اسہ تقریباً دس کھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے معاشیاتی ضروریات سے کیا مراد ہے یہ جو ڈیفینیشنز میں آپ کو لکھو رہا ہوں یہ اوٹ رومنی نے دیویان کی ہے حیات ایاتی ضروریات اور معاشی ضروریات معاشی ضروریات سے کیا مراد ہے جب آپ تحریر کریں یہ حصول روزگار کے لئے ضروری ہے یہ حصول روزگار کے لئے ضروری ہے یہ عرصہ تقریباً دس کھنٹے پر مشتمل جس میں ہم روزی کمانے کے ضروری استعمال میں لاتے ہیں جس میں ہم روزی کمانے کے ضروری استعمال میں لاتے ہیں نیکس کوئسٹن لکھیں فراغت کے اوقات سے کیا مراد ہے فراغت کے اوقات سے کیا مراد ہے وہ عرصہ جو حصول روزگار وہ عرصہ جو حصول روزگار اور بقائے حیات کے لئے مختص وقت کے وہ عرصہ جو حصول روزگار اور بقائے حیات کے لئے مختص وقت کے علاوہ بچتا ہے فراغت کے اوقات کہلاتا ہے یہ عرصہ تقریباً چار گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے یہ عرصہ تقریباً چار گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر شخص کی مرضی پر منصر ہوتا ہے کہ وہ اسے کیسے گزار رہے و 없다 چارلیس جائے برائیٹ بل چارلیس برائیٹ بل چارلیس برائیٹ بل نے فرصت کے اوقات کو کس طرح بیان کیا ہے چارلس بریٹ بل کے مطابق جواب تحریر کریں فرصت سے مراد وہ فالتو وقت ہے فرصت سے مراد وہ فالتو وقت ہے جس کے دوران جس کے دوران کوئی فرد کوئی فرد اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جو بھی کام کرنا چاہے کر سکتا ہے Dear students یہ چند questions کی dictation تھی recreational activity اور layer time کے حوالے سے next lecture میں حاضر ہوں گے next topic کے ساتھ Thank you very much